دوستوں پچھلے پارٹ میں ہم نے بات کی تھی پینڈز لیبرنٹ کی ڈیٹیل سٹوری کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کی ٹائٹل، سیمبولیزمز اور اس کی اینڈنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس فلم کو اور بہتر طریقے سے سمجھ پائیں یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو فورن سینیما کی ان موویس کے بارے میں جانکاری دوں جو شاید آپ کو کہیں اور نہ ملیں اس لئے ایسی ہی اور دلچسپ موویس کے بارے میں جاننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہلو دوستو میرا نام ہے امن اور آپ دیکھ رہے ہیں سینیمیٹک گیان لیٹس گت سٹارڈڈ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ٹائٹل کے بارے میں اس فلم کے اوریجنل سپینش ٹائٹل یعنی پر انگلیش اور مارکٹنگ کی وجہ سے چیزیں تھوڑی کنفیوزنگ ہو گئیں چلیے سمجھتے ہیں کیسے پین گریگ گوڈ ہے نیچر وائلز اور شیپرز کا انہیں اکثر پیچھے کی طرف مڑے پیرو والی گوڈ کی طرح ڈپٹ کیا جاتا ہے کچھ کچھ ویسے ہی جیسے فلم میں فون کو دکھایا گیا ہے لیکن گوڈ پین کو میوزک اور سیکشویلٹی کے ساتھ اسوسییٹ کیا جاتا ہے ان فیکٹ پین کی سیکس کے ساتھ اسوسییشن کی وجہ سے ہی ڈلٹورو نے انہیں فلمیں ڈائیکٹلی انکلوڈ کرنے کے خیال سے دور رکھا انہیں ایسا لگا کہ پین اس فلم کے لیے کچھ زیادہ ہی ڈارک اور سیکشویل ہوگا جس مووی کی پروٹیگنیسٹ ایک گیارہ سال کی لڑکی ہے وہی فون ایک ہاف مین ہاف گوٹ کریچر ہے رومن میتھولوجی سے جو گریگ میتھولوجی کے ساتھ جڑتا ہے فون پین کے کافی سیمیلر ہے کیونکہ انہیں بھی نیچر اور میوزک کے ساتھ اسوسییٹ کیا جاتا ہے اور انہیں انٹی تھیسیز آف سیویلائزیشن کی طرح بھی دیکھا جاتا ہے پر یہ پین سے کافی کم سیکشویل ہوتے ہیں یہ کچھ سنکی سے ہوتے ہیں جو جنگل میں ڈرے ہوئے لونلی ٹریبلرز کے سامنے اکثر آ کر ان کی مدد کرتے ہیں تو کل ملا کے بات یہی ہے کہ جو لوگ فون کو پین سمجھتے ہیں وہ ٹیکنکلی گلت ہیں اور یہ لیبریند گوڈ پین کی ہے نہ کی فون کی چلیے دوستوں اب آتے ہیں اس کے سیمبولیزم پر جس میں سب سے پہلا ہے سٹوری آف دے روز مورڈن ویسٹن کلچر میں روز صاف طور پر کافی کچھ سیمبولائز کرتا ہے لیکن گلاب سے جڑے جو سیمبولیزمز ہیں وہ اس کی سندرتہ پر فوکس کرتے ہیں گلاب کا مطلب ہوتا ہے پیار دوستی یا پھر یوٹ لوگ اس کی سندر پنکھڑیوں پر دھیان دے کے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے کاٹوں کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہیں اوفیلے کی کہانی کچھ اسی طرح تھی بہت پہلے ایک گری سیڈ کنٹری میں ایک میجیکل روز تھا جو اسے توڑنے والے کو امر بنا سکتا تھا لیکن کوئی بھی اس کے پاس جانے کی حمد نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے کاٹوں میں جان لیوہ زہر تھا تو آدمیوں کے بیچ درد اور موت کی کہانیاں دبی آوازوں میں سنائی دیتی رہتی تھی لیکن امرتہ کی چاہت سے زیادہ درد سے ڈرنے والے آدمیوں کے بیچ ایٹرنل لائف کی کوئی بات نہیں ہوئی اس لیے ہر دن گلاب مرجا جاتا تھا اور کسی کو بھی اپنا توفہ نہیں دے پاتا تھا اور آخر میں وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ہی بھلا دیا گیا یہ گلاب بھلے ہی ایٹرنل لائف آفر کر سکتا ہے لیکن اس کا کاٹے دار اور زہریلا پہاڑ اتنا درد دینے میں سکشم تھا کہ کوئی بھی آدمی اس کے پاس نہیں جاتا تھا تو آخر اس بات کا مطلب کیا ہے گلاب جو اکثر ایک فیمنین سیمبل ہوتا ہے وہ اوفیلیا کے اڈلٹ ہڈ کی پوٹینچل جننی کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے لیکن ایڈولیسنس یعنی یوہ وصفہ میں اوفیلیا کی جرنی درد اور ڈر سے بھری ہوتی ہے وہ مرسیڈیز اور کارمین جیسے وومنہوڈ حاصل نہیں کرنا چاہتی یہاں گلاب کے کاٹے سمبولیکلی ڈبل ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ دو چیزوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پہلا ہے پیوبرٹی سپیسیفکلی مینسٹریشن جیسے ڈرابنے شارعرک بدلاف اور دوسرا ہے آدمی جو وار اور میسوجنی کے ساتھ عورتوں کی دنیا کو پولیوٹ کرتے ہیں لیکن اوفیلیا یہ جرنی کبھی نہیں کرتی اسے کبھی موقع ہی نہیں ملتا اور جب تک وہ زندہ ہوتی ہے وہ اپنا وقت اڈلٹ ہڈ کی اوپوزٹ داریکشن میں دوڑنے میں بتاتی ہے واپس اس ماسومیت میں جس کے ساتھ وہ پیدا ہوئی تھی ایک ماسومیت جس سے نیریٹر کے درد کے ڈسکرپشن اور جھوٹ مکت انڈرگراؤنڈ ریلن دوارا درشایا گیا تھا اس کا دوسرا سیمبولیزم ہے بھول بھولیا یعنی لیبرانت پوری فلم میں بھول بھولیا خود ہی سیمبولک ہے یہ اوپیلیا کی اپنی ریالیٹی سے بچنے اور زندگی کی کٹھنائیوں سے کسی طرح سے مکتی پانے کی اچھا کو سیمبولائز کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ایسے difficult circumstances کی complexity سے بچنے کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے بھول بھولیا ایک complex اور اکثر وشواس گھاتی جرنی کا سیمبول ہے جو کی ایک adolescent کے روپ میں اوپیلیا دوارا سامنا کی جا رہی کٹھنائیوں اور complexities کا ایک physical manifestation ہے تیسرا سیمبولیزم ہے کی یعنی چابی جب ویڈال کو پتا چلتا ہے کہ سٹور روم کو چابی سے کھولا گیا ہے نہ کی forcefully تو اسے پتا چلتا ہے کہ مرسڈیز اسے دھوکہ دے رہی ہے اس طرح چابی کا duplication اور یہ fact کہ ایک چابی مرسڈیز کے پاس بھی ہے یہ اس کی disloyalty اور وہ پورے سمیسے rebels کے ساتھ کام کر رہی ہے اس fact کو represent کرتا ہے اگلا سیمبول ہے ویڈال کی گھڑی ویڈال کی گھڑی order اور صاف صفائی کے پرتی اس کے جنون کو symbolize کرتی ہے جو اس کے فاسیوادی political affiliations کا extension ہے order اور obedience کو بنائے رکھنے کے comparison میں اسے باقی لوگوں کی بھلائی میں کم دلچسپی ہے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ویڈال کے فادر کے پاس ایک pocket watch تھی جسے اس نے اپنی موت کے وقت توڑ دیا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو پتا چل سکے کہ اس کی موت کس وقت ہوئی تھی اس طرح ویڈال کی گھڑی اس کے فادر کے ساتھ اس کے connection کو بھی represent کرتی ہے اور یہ fact کہ اس کی philosophy ویڈال کو swapی گئی تھی اگلا symbolism ہے Todd یعنی کی وہ وشال میں ڈھک یہاں Todd دو چیزوں کا میٹافور ہے پہلا ہے socio economic inequality آپ نے اوفیلیا کی توڑ کے ساتھ بیٹر والے سین میں نوٹس کیا ہوگا کہ Todd nasty grubs کھا 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 کسی monster جتنا بڑا ہو چکا ہے یہ سین اس دینر سین سے ملتا جلتا ہے جس میں ویڈال پریسٹ اور باقی important لوگ موجود ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ اپنے سارے fancy food کا لطف اٹھا رہے ہیں وہیں باقی families کو war جیسے حالات میں راشننگ کر کے گزارہ کرنا پڑ رہا ہے جس طرح Todd انجیر کے پیڑی کی life کو خراب کر رہا ہے اسی طرح Spanish upper class lower class کو مار رہی ہے Spain کے limited resources کا گلت استعمال کر کے اس کا دوسرا میٹافور ہے pregnancy جی ہاں آپ نے صحیح سنا pregnancy یہ Todd اوفیلیا کے baby brother کو بھی represent کر سکتا ہے اگر آپ پیڑ کی شیپ پر دھیان دیں تو یہ uterus اور philippine tubes کی طرح لگتا ہے اور یہ tree اوفیلیا کی ماں کی ہی طرح ہے جس سے اس کے اندر پل رہا بچہ دھیرے دھیرے مار رہا ہے اور اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ واقعی اس کے بھائی سے ملتا جلتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی اینڈنگ کے بارے میں سٹارٹنگ میں دکھایا گیا اوفیلیا کا وہ شورٹ جس میں اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا وہ اصل میں سٹارٹنگ نہیں بلکی اینڈ تھا اوفیلیا کی موت اور اس کی موت کا ریورسل مووی کا مین نیرے ٹھا ہم راج کماری موانا کی کہانی میں اس کے جنم کے ویٹنس بنتے ہیں اور اس کی موت 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 ریبیلز کے لیے لیکن اپنے پیرنٹس کے پاس واپس لوٹنے کے لیے اسے اپنا یہ فائنل ٹاسک پورا تو کرنا ہی تھا کئی لوگ اسے یہ سوچ کے کامپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فائنٹس ورلڈ کی چیز ریل تھی بھی یا نہیں پر اگر آن سکرین دکھائی گئی سبھی چیزوں کو دیکھیں جیسے ویڈال کو فون دوارہ دی گئی چوک کا ملنا تو فائنٹس ورلڈ پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنے کا موقع ملا جہاں کوئی درد کوئی جھوٹ کوئی فریب نہیں تھا وہ پوری طرح سے خوش تھی اور اس سے زیادہ اچھی یا ہیپی اینڈنگ اس فلم کی نہیں ہو سکتی تھی تو دوستو یہ تھا پیرنٹس لیبرنٹ کا ایکسپرنیشن ایوپ آپ کو بھی مووی زیادہ بہتر طریقے سمجھ آگئی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اگر آپ